السلام علیکم زندگی میں ایک بار زور سنی ہے اللہ کا کلام جو آسان ترجمہ قرآن کو مفتی تکی عثمانی نے اپنی کتاب میں بیان کرمایا ہے بہت آسان لفظوں میں ہے لیکن آسان اردو ہونے کے باوجود ہماری نئی جنریشن اردو سمجھ تو جاتی ہے لیکن پڑھنی سکتی پہ افسوس ہی بات ہے اس لیے میں نے چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ اس آسان ترجمہ قرآن کو پڑھ کر سناؤں جہاں ہم دنیاوی ہزاروں کتابیں پر ڈالتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ایک دفعہ تو سنیے اللہ ساری کائناتوں کا بنانے والا خالق ہم سے کیا کلام یعنی بات کر رہا ہے چلی سنتے ہیں مفتی عثمانی کی کتاب حسان ترجمہ قرآن اب میں پارٹ فور شروع کر رہی ہوں عوض باللہ منشتوانی رجیم بسم اللہ مانی رحیم اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ آتا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا کہ جو پاکزہ رسک ہم نے تمہیں بکشا ہے شوق سے کھاؤ اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارے کچھ نہیں بگارا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی زن کرتے رہے اور وہ بات بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس پستی میں لاخر ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چہو جی بھر کر کھاؤ اور بستی کے دروازے میں چھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بکشش کے طلب دان ہیں اس طرح ہم تمہاری خطائے مارک کر دیں اور نیکی کرنے والوں کے اس کو اور زیادہ سواہ بھی دیں گے جیسا کہ سورہ ماردہ میں آئے گا بلی اسرائیل نے جہاد کے ایک حکم کی نافرمان کی تھی جس کی پانداش میں انہیں سرائے سینہ میں موقع کر دیا گیا تھا لیکن اس سزایابی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے سہرہ میں جو کہ کوئی چھت ان کے سنوں پر نہیں تھی اس لئے ان کو دھوپ کی تماظر سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ ایک بادل ان پر مسلسل سائے کیا رہتا تھا اس سہرہ میں جہاں کوئی غزہ دستیاب نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے غیب سے منع صلوہ کی شکل میں انہیں بیتین خوراق مہیا فرمائی بعض روایت کے مطابق مند سے مراد ترجبین ہیں جو اس علاقے میں افراد سے پیدا کر دی گئی تھی اور سلبہ سے مراد بٹے رہے ہیں جو اپنی اسرائیل کے قیام گاؤں کے اسپاس کسر سے منڈاتی رہتی اور کوئی انہیں پکڑنا چاہتا تو وہ بلکل مضاہمت نہیں کرتی تھی منی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کو بری طرح ناقدری کی اور اس طرح خود اپنی جانوں پر ضرور کر آ گیا اس سیرائیل میں رہتے ہوئے جب مدد گزر گئی اور بنی اسرائیل منع صلوہ سے بھی اقتعا گئے تو انہوں نے یہ مطالبہ کہا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارہ نہیں کر سکتے ہم زمین کے ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں ان کا یہ مطالبہ آگے آیت 21 میں آ رہا ہے اس موقع پر ان کی اخوائش بھی پوری کی گئی اور یہ اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں سہرہ کی خان چھانے سے نجات دی جاتی ہے سامنے ایک شہر ہے اس میں چلے جاؤ لیکن اپنی گناہوں پر ندامت کے ظاہر کے طور پر سر جھکائے ہوئے معافی مانگتے ہوئے کہ شہر میں داخل ہو وہاں اپنی رغبت کے مطابق جو حلال غزہ چاہو خاصت ہو لیکن ان ظالموں نے پھر زد کا مظہرہ کیا شہر میں داخل ہوتے ہی سر تو کیا جھکاتے سینے تان تان کا داخل ہوئے اور معافی مانگنے کے لیے انہیں جو الفاظ کہہ گئے تجکیم کی گئی تھی ان کا مزاق بنا کر ان سے چلتے مرتے جھوٹے اپنے نارے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جن کا مقصد مسخلہ پن کے سوا خوشنا چکا ترجمہ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی کہی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی نتیجہ یہ کہ جو نارفرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے آزام نازم کیا اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاکی پھتر پر مارو چنانچہ اس پھتر سے بارہ چچھ میں ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رسک کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مت بچاتے پھڑنا تفسیر جو لفظ انہیں معافی مانگنے کے لیے سکھایا گیا تھا وہ تھا ہتہ یا اللہ ہمارے گناہ بخش تھے انہوں نے اسے بدل کر جس لفظ کے نارے لگائے وہ تھا ہنتہ یعنی گندم یہ واقعہ بھی اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل میدان تہیا سرائے سینہ میں محصور تھے وہاں پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا اللہ تعالی نے ایک موزے کے طور پر پھتر سے بارہ چشمہ فیدار فرمائے حضر یاکو اسرائیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ہر بیٹے کے اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی اور اس طرح بنی اسرائیل بارہ قبیلہ میں تقسیم ہو گئے اللہ تعالی نے ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ جاری فرما دیا تاکہ انہیں کوئی اجھن پیش نہ آئے ترجمہ اور وہ وقت بھی جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر سبر نہیں کر سکتے لہٰذا ہمارے خاطر اپنے پروردگار سے مانگئے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے یعنی زمین کی ترکاریاں ان کی ککڑیاں اس کا گندم اس کی دالیں اور اس کی پیاس موسیٰ نے کہا وہ غزہ بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بتلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں خیر اللہ شہر میں خیر ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں اور ان جہودیوں پر ظلط اور بے کسی کا تھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غزب لے کر لوٹے یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو نہ حق قتل کر دیتے تھے یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حق زیادتیاں کرتے تھے تفسیر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ان کی نافرمانیوں کی تذکرے کے بیچ میں یہ آیت کریمہ پی اسرائیل کی ایک باطل کھمن کی تردید کے لیے آئی ہے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کی منتخب اور لڑکے بندوں پر مشتمل ہے ان کے خاندان سے بہار کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کو استحق نہیں ہے آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے اس لئے یہودی مذہب ایک نسل پرس مذہب ہے اور اس نسل کے بہار کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو یا اختیار کر ہی نہیں سکتا یا ان حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہیں اس آیت نے واضح فرمایا کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے اصل اہمیت ایمان اور نیک عمل کو حاصل ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور عمل لے سوالے کی بنیادی شرطیں پوری کرے گا خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا یہودیوں نسرانیوں کے علاوہ حرم میں کچھ ستارہ پرس لوگ رہتے تھے جنہیں سابی کہا جاتا تھا اس لئے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے یہاں یہ بھی واضح رہے اللہ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی نتافل ہے لہذا نجات پانے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے چنانچہ آیت پیچھے آیت میں اس لئے تمام بنیسرائیل کو آنظر سلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے مزید دیکھئے قرآن کے آیت ترجمہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقویہ حاصل ہو اس سب کی بابزود تم دوبارہ رہے راست سے پھر گئے چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سب نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے اور تم معاملے میں حد سے گزر گئے چنانچہ ہم نے انجھے کہا تھا کہ تم دھدکارے ہوئے بندر بن جاؤ اور پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لئے عبرت اور ڈڑھنے والوں کے لئے نصیت کا سبان بنا دیا تفسیر سنیچر کو عربی عبرانی زبان میں ممنوع تھی جن یودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ غالباً حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کی کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لئے ناجائز تھا مگر شروع میں انہوں نے کچھ کھلے کر کے اس حکم کی خلاور کرنی چاہی اور پھر کھل نم کھلا مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی کچھ نیگ لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے بلاخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مس کر کے انہیں بندہ بنا دیا گیا اس واقعے کی تفسی سرح حراف میں آنے والی ہے ترجمہ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائن زبا کرو وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارا مزاگ بناتے ہیں موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پرہ مانگتا ہوں کہ ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مزاگ میں جھوڑ بولیں انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف سا بتائیے کہ گائیں کیسی ہو اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائیں ہو کہ نہ بہت بھوری ہو نہ بلکل بچی بلکہ ان دونوں کی بیچ میں ہو بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کرو کہنے لگے آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف سا بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی تیز زد رنگ کی گائیں ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے دخواست کیجئے کہ ہمیں صاف سا بتائیں کہ گائیں کیسی ہو اس گائیں نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا رہیں گے تفسیر مطلب یہ ہے کہ شروع میں جب انہیں گائیں زبا کرنے کا حکم ہوا تھا تو کسی خاص قسم کی گائیں نہیں بتائی گئی تھی چنانچہ وہ کوئی بھی گائیں زبا کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا لیکن انہوں نے خواہ مخواہ کو ریت شروع کر دی جس کی نتیجے میں اللہ تعالی تلاش کر زبا کرنے قابل نہ ہو اس واقعے میں سبق دیا گیا ہے کہ بلا وجہ غیر ضروری کھوچ میں پڑھنا ٹھیک نہیں جو بات جتنی سادھ ہو اس پر اتنی ہی سادھگی سے عمل کر لینا چاہی جمعہ ترجمہ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جد کر زمین میں نہ حل نہ چلاتی ہو نہ وہ پھرتی کو پانی دیتی ہو پوری طرح صحیح سالم ہو جس میں کوئی داگ نہ ہو انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک بتا بتا لے کر آئے اس کے بعد انہوں نے اسے زبعہ کیا جب رہے تھے اور اللہ وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتور کو اس دائیں کے ایک حصے سے مارو اس طرح اللہ مردوں زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو تفصیل اس واقعی تفصیل تاریخ روایت میں یہ آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے ایک بھائی کو اس کی میراد حاصل کرنے کے خاطر قتل کیا اور اس کی لاج سرف پر پر خود ہی حضرت موسی علیہ السلام کے ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ گائیں کا ایک رضو اٹھا کر مقتول کی لاج پر مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیتا چنانچہ ایسے ہی ہوا اور اس طرح قاتل کا پول کھل گیا اور وہ پھکڑا گیا قاتل کی دریافت کرنے کی ترہیخ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ قاتل کو کوئی بہانہ بنانے کا ہر راستہ بند ہو گیا اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مردوں کو زندہ کرنے کی خدا طاقت کا عملی مظاہرہ کر کے ان لوگوں کی زبانیں بند کر دی گئیں جو دوسری زندگی کو ناممکن سمجھ تھے غالبا اس واقعے کے پر اپنے ہاتھ ہوئے اور قسم کھائیں کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا ترجمہ اس سب کے بات تمہارے جن میں سکت ہو گئے یہاں کر کے ویسے ہو گئے جیسے پتر بلکہ سکتی میں کچھ ان سے بھی زیادہ کیونکہ پتروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں نہرے پھوٹ پہتی ہیں اور انہیں میں انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ 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 ہیں اور ان سے پانے نکل آتا ہے اور انہی میں وہ خطر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں تفسیر یعنی بعض مرتبہ تو کچھ میں نکل آتے ہیں جیسا کہ بنی سائق کو دیکھ چکے تھے کہ کس تھنہ ایک سلاف چٹان سے پانی کی چشمیں بھی رہے تھے اور بعض وقت بہاری ملکار میں تو پانی نہیں نکلتا مگر پتہ شک ہو کر بہت پانی نکال دیتے ہیں اور کچھ پتہ اللہ کے خوف سے لڑک بھی پڑھتے ہیں مدن کے دل ایسے سکھ ہیں کہ وہ زرا انہیں پسند چھتے کسی زمانے میں یہ بات کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پتہ جیسی بے جان چیز میں خوف کر کیا تصور ہو سکتا ہے لیکن قرآن قریب نے کئی جگہ پر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ جن چیزوں کو ہم بظاہر بے جان یا بے شعور سمجھتے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور موجود ہے لہذا اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کچھ پتہ اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں تو اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے آج تو سائنس بھی رفتہ رفتہ اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ جماع دات میں بھی نمو اور شعور کی کچھ نہ کچھ صلاحیت موجود ہے چلیں ہم ملتے ہیں پرگرم پارٹ میں اللہ تعالیٰ نے قرآنش پرون ہماری مدد کریں اور میرے ساتھ آپ لوگ بھی بھوش ہو اس نیک عمل میں ہمارے آنے والی نئی جنریشن قرآن مجید کو سمجھ تین کی کوشش کریں اور اسے پڑھیں اور اس پر عمل کریں آمین سم آمین اللہ حافظ